بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کمپیوٹر فور کلاس نائن لیکچر نمبر نائنٹین سی اس سوڈنٹ ہمارا ٹاپک ہسٹری آف کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہی چل رہا ہے نائنٹین اے اور بی میں کچھ انونشنز ہم نے جانی اور اس سوڈنٹ یہ ساری انونشنز جو کہ اس وقت چل رہی ہیں یہ دارپ اور میڈل ایج میں شمار ہوتی ہیں ٹھیک ہے آج کی کلاس میں بھی ہم انشاءاللہ تین انونشنز کا ذکر کریں گے آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلے آج کی کلاس میں جو بات ہو رہی ہے انونشن کی نیکس میجر انونویشن کے ساتھ جو انونشن آئی وہ ہے آریتھو میٹر آریتھو میٹر اس سوڈنٹ ایک ایسا کمپیوٹر آیا جو کہ وائیڈ سپریٹ ایڈاپٹیشن آف دا میکینیکل کلکوریٹر تھا ٹھیک ہے آہ میکینیکل ہی اس کے اندر کلکوریشن کرنے کی صلاحیت تھی یعنی مختلف پارٹس اس میں میچینیکل ہی حرکت کرتے تھے would have to wait until Charles Heaviyer THormos d.colmer جو ہے یہ ان کے ان مینٹر ہیں a frenchman invented a machine in 18-20 اس نے jو ہے 18-20 میں اس کو پیش کیا invent کیا that could perform the four basic arithmetic operation اب تک اس سوڈنٹ کیا ہو رہا تھا کہ reputation of addition ہی کے ذریعے جو ہے ملٹیپلیکیشن حاصل کی جاری تھی اور کومپلیمنٹ ٹیکنیک کی مدد سے سپٹیکشن کی جاری تھی اور سپٹیکشن ہی کی مدد سے ڈیویجن کی جاری تھی اور ہم نے یہ جانا تھا کہ آج کی موڈرن ڈور کی جو مشینز ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسی ایڈر سرکٹ کی ہی مدد سے یہ سارے آپریشنز پر فارم کر رہی ہوتی ہیں لیکن بہرحال 1820 میں جو یہ آرے تو میٹر پیش کیا گیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہی کہ وہ فور بیسک آپریشنز پر فارم کر کے آپ کو دے سکتا تھا آپ کو خود سے وہ ریپیٹیٹیٹیو ایڈیشن یا کومپلیمنٹ ٹیکنیک سے سپٹیکشن نہیں کرنی پڑتی ہوگی وہ خود اس کو کلکلیٹ کر کے آپ کو دیتا تھا دہ آرے تو میٹر پریزنٹید امور پریکٹیکل اپروچ دو کمپیوٹنگ بکاوز اٹھ سپٹیک ملٹیپلائی انڈیوائیٹ کر سکتا تھا ویڈیٹس انہائنس ورسالیٹی دہ آرکھو میٹر وز وائیڈلی یوز انٹیل دہ فرس ورلڈ وار فرس ورلڈ وار تک یہ آپ کو ایک سمپل سا عجیب و غریب سا آپ بلکہ کہلیں کہ کمپیوٹر نظر آ رہا ہے کلکولیٹنگ ڈیوائس نظر آ رہی ہے تو آج کی کمپیوٹنگ ڈیوائس کو اگر آپ کمپیر کریں اس سے تو آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا کہ یہ ہی کسی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے لیکن آپ دیکھتے جائیے کہ کس طرح سے یہ ڈیوائس اس عجیب و غریب شکلوں سے آج کے اس جدید دور کے کمپیوٹر کی شکل میں کنورٹ ہوئیں تو آئیے نیکس انوینشن کو دیکھتے ہیں اس ورن بیبیجز ڈیفرنس انجن یہ آپ کو ایک کیسا ڈیفرنس انجن کا موڈل نظر آ رہا ہے درہ دیکھتے ہیں کہ بیبیج نے کیا کیا اب تک کیا صورتحالتی سیڈنٹ میکینیکل قسم کی ڈیوائسیز تھیں گیرز اور لیورز تھے جو کہ انسان ان کو ہینڈل کرتے تھے گیرز کو لگا رہے ہیں لیورز کو ہلا رہے ہیں جو کمپیوٹر کا حقیقی فائدہ ہونا چاہیے تھا جو استعمال ہونا چاہیے تھا جو اس سے اس مشین سے برپور استفادہ اٹھانا تھا وہ بہت مہدود تھا کیونکہ گیرز اور لیورز کے لیے آپ کو بندے بھی چاہیے اس کی ڈیفیکلٹ قسم کی ٹریننگ ہے مخصوص لوگ ہیں جو کہ ان گیرز اور لیورز کو لگا سکتے ہیں تو ہر کوئی اس کو یوز نہیں کر سکتا تھا تو آنیو ماشین نیڈی ٹو بی ٹیولاپ اور دہ ریل بیگننگ آف کمپیوٹر آز بی نوہ دیم ٹوڈی ہاہور لیوید ان انگلیش ماتہماتکس پروفیسر چارلیس بی بیوچ جس کی ڈیٹ آب برٹ تل دیت 1871 مینشن ہے 1791 تو 1871 یہ اس کی پوری سوانے حیات ہے یہ سوانے حیات ہے یہ حقیقی اس نے جو اپنے concept پیش کیے اس سے ریل بیگنگ آف کمپیوٹر شروع By 1812 Student Babbage noticed a natural harmony between machines and mathematics Babbage نے یہ دیکھا کہ mathematics اور machine کے درمیان تو بڑا گہرا آپس میں ایک قدرتی تعلق ہے Mathematics میں بھی student آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک خاص basic concept ہے یا calculation ہے انہی کی repetition ہو رہی ہو گئے اور ایک آپ theme کے اوپر تمام questions کو پھر deal کر رہے ہوتے ہیں تو repetition والے task ہو رہے ہوتے ہیں تو machine کے اندر سب سے زیادہ یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ repetitive task perform کر سکتے ہیں student ہم اور آپ اپنے آپ کو اگر compare کریں repetition کے حوالے سے میں آپ کو ایک کام کوئی ایک چھوٹا سا کامی صبح سے آپ کو میں کہہ دوں two plus two is equal to four یہ آپ نے صبح سے لے کر رات تک جو ہے نا لکھنا ہے پانچ ہزار دفعہ لکھنا اب آپ سوچیں کہ آپ ابھی پانچ سو تک بھی نہیں لکھ پائے ہوں گے کہ آپ کے اندر ایک طبیعت میں بے چینی اکتاہٹ اور جو ہے کیا پتہ اس کی وجہ سے writing کے مسائل اور human error اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آنا شروع جائیں تو machine اس کے مقابلے میں جو ہے وہ repetition والے کام میں لاز بات ہے machine ہے machine کو تو اگر آپ ایک پانی کھینچنے والی machine کی اگر مثال آپ لے لیں تو وہ صبح سے لے کر رات تک بھی اگر چل رہی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ جی کہ یہ مجھ سے آپ کیوں پانی کو بار بار کھچوائے جا رہے ہیں اور انڈرگراؤنڈ ٹینک سے اوہر ایڈ ٹینک کی طرف لوڈ کروا رہے ہیں تو میں اب تھک گئی ہوں اب مجھے آف کیا جائے machine نے یہ نہیں کہنا ہے machine نے وہی task مستقل continuous repeatedly پرفارم کرتے رہنا ہے تو بیبیج نے فرس ٹائم اس چیز کو نوٹس کیا کہ machines اور mathematics کے بات کریں mathematics میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے particularly the production of mathematics tables اگر دیکھیں 5 کا table اگر generate کرنا ہے تو وہ خاص سرطیب سے generate ہو رہا ہوتا ہے students 5 1's 5 5 2's 5 plus 5 5 3's 5 کو 3 time add 5 4's 5 کو 4 times add یوں کرتے کرتے 5 کو 5000 تک بھی generate کر سکتے table کو تو یہ mathematics tables یا اور دیگر related tables جو ہیں required the simple repetition of steps the problem centered on applying the ability of machines to the needs of mathematics problem یہاں کہ اس ability کو اس repetition steps کو machine کے ذری کیسے کرائے جا babbage's first attempt at solving this problem was in 1822 1822 میں اس نے ایک proposed کی machine جو کہ differential equations called difference engine کے live machine اور differential equations کو solve کر سکتے ڈیسٹو ڈیفرنچ 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 میں ادھر آپ کو مختصر سے بھی بتا دوں کہ ایک ڈیفرنچ 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 اس میں store کر دیں وہ اس کے مطابق آپ کو results produce کریں and could perform calculations کر سکتی تھی اور result کو automatically print کر دیتی تھی وہ مختلف گیرز اور لیور کی مومنٹ سے results کو obtain کیا جارہا ہوتا تھا its goal was to output data as printed tables a necessity for a number of financial military government and engineering endeavors ان سارے اداروں میں results ایسے نہیں ہو سکتے جو result بس machine کے اوپر display ہو رہے next جب آپ نے calculation شروع کی تو results ہٹ گئے ان سارے اداروں میں financial military اور government اور engineering کی جگہوں پہ کیا ہوتا تھا professionals کو ایسا results چاہیئے تھے جو printed کی شکل میں موجود ہو printed sheets میں ہو اور ان کو store کیا جا سکے تو the difference engine could not be built at that time as the technology to produce many components necessary for its functioning most unavailable and technology technology جو چاہیے تھی بیبج کو جس technology کو اس نے propose کیا تھا وہ دنیا میں اس وقت نہیں موجود وہ technology وہ چاہتا تھا یا اس کی access تک نہیں تھی تو وہ اس کو build نہیں کر پایا ٹھیک تو یہ اس کا proposal ہی رہا assumptions کی شکل میں اس نے یہ machine پیش کی ویرحال student next جو invention سامنے آئی وہ babbage is analytical engine ہے اس babbage کے difference engine کو اور research کو use کرتے بے babbage is analytical engine کو propose کیا گیا یہ proposal ہی کی حد تک تھا a more journal purpose computer and called it an analytical یہ ذرا اور بھی زیادہ journal عمومی استعمال کا computer تھا the analytical engine would use steam for power have storage capacity memory of 1000 numbers اب آپ سوچیں student کہ آج کے دور میں آپ کتنے MB's Megabytes اور Terabytes اور Gigabytes میں data store کر رہے ہوتے جب کہ یہ 1000 number اور up to 50 decimal digits long تک store کرنے کے صلاحیت تک and the ability to process instruction in any sequence صرف ایسا نہیں تھا کہ ترتیب بار sequence کو چلاے گا اسی procedure کے تحت sequence میں instructions کو چلاے گا اس کے پاس اندر یہ صلاحیت تھی کہ آپ اس کو بے ترتیب instructions دے دیں تو اس کو بھی وہ چلا سکتا تھا for input the computer would use punch cards to enter the machine instruction punch card کے ذریعے ایک card ہے اس کے اندر مختلف holes punch ہوئے ہیں ہر patterns of punching different instruction meaning رکھتی ہے تو punch card کے concept کے ذریعے import ہو رہا ہے انشاءاللہ next lecture میں اس punch card کے والے سے detail میں بات بھی کریں گے it also contained a mill with a control unit اس میں ایک mill portion تھا student جو کہ control unit کی حیث ترکھتا تھا that allowed processing instruction and output devices to produce printed results جیسے آج کے دور کے computer میں آپ CPU یا system unit processing unit کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں ایسی اس وقت 18 22 اور اس زمانے میں یہ بات موشن ہوتا تھا جس کا کام processing کرنا ہوتا اور آوٹ پوٹ ڈیوائیس کو ریزلٹ سینڈ کرنا تھا تاکہ وہ اس کو پرنٹ کر سکتے بیبیج بوروڈ آئیڈی آف پنچ کارڈ تو انکوڈ دا مشین اسٹرکشن فارم جیکرڈ سلوم یہ پنچ کارڈ کا کانسیپ کہاں سے آیا جیکرڈ لوم سے آیا جیکرڈ ایک سائنٹس ہے اس نے ایک لوم وووڈ مشین جس کے ذریعے ہی سمجھ لیں کہ کپڑا بنا جا رہا ہے مختلف ڈیزائن اس میں کی جا رہی ہے اسٹیچنگ کی جا رہی ہے تو اس کے اندر بھی پنچ کارڈ کے ذریعے مختلف وون سٹائلز ہوتے تھے ٹھیک تو اس آئی ڈیو کو یوز کرتے ہوئے اس انیلیٹیکل انجن کے اندر یہ کانسٹ کار آیا the loom produced in 1820 and named after the inventor joseph mary jackard یہ jackard loom 1820 میں market میں آئی تھی use punch boards that control the patterns to be woven جو کپڑے کے board feed کر دیا جاتا تھا اور وہ machine اس design کو کپڑے کے اوپر بون دیتی تھی ٹھیک تو یہ concept babbage's analytical engine میں بھی use ہوا بہرحال student like so many programmers of today babbage did not do a good job of documentation کام کرتا گیا babbage لیکن اس نے بہت زیادہ documentation اپنے کام کی کوئی written شکل presentations نہیں بنائی and his idea were not widely accepted for the simple lack of communication جب آپ نے کوئی چیز تہریری نہیں کی جو ideas آپ کے تھے وہ دماغ میں رہے اور آپ نے اس کو کاغذ پہ کوئی لکھا نہ کوئی تصویر بنائی اس کی proper documentation نہیں کی تو کیا ہوا آپ کے ideas زیادہ دور تک نہیں پھیل پائی he completed 21 drawing for the construction of his analytical engine 21 drawings تو اس نے بنائی but still do not complete the manufacturer himself اس کو جو سمجھ لیں کہ باقاعدہ ایک machine کی شکل دینا تھا اس کو real shape دینی تھی وہ چیز نہیں وہ بنا سکا تو in 1991 and on the occasion of the 22 century of Babbage's birth Babbage's کی پیدائش کی پچاس سال کے بعد سمجھ لیں 1991 میں The Science Museum in Kensington England built a copy from those drawings اس نے ان drawings کو use کرتے وے ایک model بنایا only finding a small number of very obvious errors ان drawings کی مدد سے جو انہوں نے جب model بنایا اور model بنا کے اس کو دیکھا کہ یہ کس حد تک computing device ہے اس میں کوئی مسئلے تو نہیں ہے بہت بہت معمولی سے کچھ error اس میں پائے جاتے تھے تو اس student کہاں 1822 کے اندر بات ہو رہی ہے کہ اس نے models اور drawings اپنے بنائے اور concept پیش کیا کہاں 1991 کے اندر جب اس کی drawings کی مدد سے وہ model بنائے گیا جو کچھ اس شکل میں نظر آ رہا ہے آپ کو Babbage 's Analytical Engine Developed Science Museum in Kensington England تو اس کے اندر بہت معمولی سے بس کچھ errors پائے گا ہے جب concept پیش کیا تھا وہ آج کے modern computer میں بھی وہ ایک component cpu کے نام سے processing unit الگ input unit الگ output unit الگ ان سب پر ہی بیس کرتے وہ کام کر رہا ہے that's why Babbage is called as true father of computer حالکہ اس سے پہلے بھی بہت invention چل رہی تھی لیکن real beginning of computer ادھر سے ہی start ہو ٹھیک سیڈنٹ آج ہی کلاس میں اتنا ہی تھا انشاء اللہ نیکس کلاس میں ہم continue کریں گے history کو اور see you next time انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جزاک اللہ خیئر